زندگی انسان کہتا رہتا ہے کہ ہم سنتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن توفیق اللہ جللہ شانہو کی طرف سے نہیں ملتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ پر تھوڑا زور لگایا ہے اور کوئی وہ چیز نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کو راہ راست پر لانے کے لیے نہ کیا ہو حتیٰ کہ مشرقین نے کہا جی ہم آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سننا چاہتے یہ نچنے درجے کے لوگ ہیں ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں آپ ہماری کوئی محفی المناقب کریں صرف اس میں سردار ہوں وہاں بیٹھ کر آپ اپنی بات کریں ہم سننے کے لیے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ٹھیک ہے جب ان کی مجلس منعقد ہوگی تم میں سے اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا الگ سے ان کے لیے مجلس کو انعقاد کیا مشرقین نے کہا بھائی یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں آپ پھر ہم آپ کی اوپر ایمان لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اللہ کی حکم سے مشرقین نے کہا آپ کے ہاتھ میں یہ جو کنکر ہیں پتھر کے یہ بول پڑے ہم آپ کی اوپر ایمان لائیں گے اللہ کی حکم سے وہ کنکر بول پڑے مشرقین نے کہا یہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے ہم آپ کی اوپر ایمان لائیں گے اللہ کی حکم سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مشرقین نے ایمان قبول نہ کیا یہ کیا ہے یہ اللہ جلہ شانہو فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کی بے توقیری کی سزا ہے اسی لیے تو اسی لیے تو قرآن بجید میں اللہ جلہ شانہو نے کتنے مقام پر فرمایا دیکھو اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا کہ جب ہماری آیات کو پڑھا جائے تو توجہ سے سننے کی کوشش نہ کرنا یہ گناہ نہ کرنا جب جب ہماری آیات پڑھی جائیں انہیں توجہ سے سنا جائے جب جب ہماری آیات کو بیان کیا جائے انہیں اچھی طرح صدق دل کے ساتھ انہیں سنا جائے جب اچھی طرح صدق دل کے ساتھ سنیں گے جب اچھی طرح اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں گے پھر یہ آیات یہ اندر کا حصہ چیرتی ہوئیں یہ دل کے اندر اتریں گے اور اگر سنا ان سنا کر دیا تو اللہ جلہ شانہو فرماتے ہیں پھر نقد سزا جعلنا عدا قدوبہم اکنہ این یفقہوہو کہ ہم ان کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر پردے ڈال دیتے ہیں این یفقہوہو پھر ان سے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت وہ چھین لی جاتی ہے پھر وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں پھر ساری زندگی دیکھیں نا مشرقین مکہ کے سردار ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے رہے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیچ اور نیچے کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کیا ہوا ایک اللہ کا نظام ہے ایک وقت ہے جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو یہ نیچے کرنے والے یہ زیر و زبر ہو جاتے ہیں یہ نیچے کرنے والے پھر زیر زمین چلے جاتے ہیں اور جنہیں نیچے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ انہیں زمین سے اٹھاتا ہے ارشوں پر پہنچا دیتا ہے تو اللہ جلنہ شانہو فرماتے ہیں نقد سزا یہ ہے جعلنا عادا قلوبہم اکنہ ان یفقہوہو ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں وفی آذانہم وقرہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑ جاتے ہیں وزن پڑ جاتے ہیں حق بات ان کے کانوں کے اندر سے نکل کر اندر سے اتر کر دل تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْحُدَىٰ پھر آپ بولاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْحُدَىٰ پھر آپ بولاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف قرآن مجید کی آیات سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات نے سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان ہیں اور یہ اللہ کی رسول سے کہا جا رہا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْحُدَىٰ آپ پھر بولاتے رہیں انہیں ہدایت کی طرف فَلَنْ يَحْتَدُوا اِذَنْ أَبَدَا کبھی بھی ہرگز ہرگز وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے اس لیے کہ جرم ان کا ایسے ہے سزا انہیں ایسی دی گئی ہے کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے بلالِ حبشی رضی اللہ عن کے دل کو آیات نے چیر دیا ابو جہل کے دل کو آیات نے کیوں نہ چیرا سحیب رومی رضی اللہ عن عمر بن خطاب حمزہ رضی اللہ عن ان حضرات کے دل کو قرآن کی آیات نے چیر کے رکھا ہے اور یہ لوگ قبولِ ہدایت کیلئے آگے بڑھے ہیں مشرقین بھی تو قرآن کی آیات کو سنا کرتے تھے ان کے دل کو قرآن کی آیات نے کیوں نہ چیرا اس لیے کہ وہ مِن مَن ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ اس گناہ کے مرسکیب ہوئے تھے کہ سنا ان سنا انہوں نے کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک ہمارا نظام ہے ہمارا نظام جب چلتے ہیں پھر آپ ایڑی چھوٹی کا زور لگانے کہ انہیں ہدایت مل دائے فَنَنْ يَحْتَدُوا اِذَنْ عَبَدَا کسی عربی سمجھنے والے سے آپ پوچھیں نا لَنْ يَحْتَدُوا یہ کتنا سخت جملے ہے کہ اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن یہ لوگ ہدایت کی اوپر نہیں آنے کبھی بھی ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی یہ قرآن کی آیات سے مو موڑنے کا نتیجہ ہے یہ قرآن کی آیات سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے اور قرآن کی آیات سے اعراض یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن کی طرف توجہ نہ کی جائے اور قرآن کی آیات سے اعراض یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کا مفہوم تفسیر بیان کی جائے اور توجہ نہ کی جائے اور قرآن کی آیات کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر مفہوم مسائل سب معلوم ہو جائیں اور پھر انسان جان بوجھ کے اس کی اوپر عمل نہ کرے جب انسان جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا پھر اللہ جللہ شاہ لہو قبول عمل کی توفیق انسان سے چھین لیتے